اسلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس پر آئی جی پنجاب انام غنی کا دنیا پر لودرا میں خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا نوٹس آرپیو ملتان سے واقعی کی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب نے پھالیا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تین افراد کی ہلاکت کا بھی نوٹس لے لیا آرپیو گجرہ والا سے واقعی کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہو لاہور میں بغیر ماسک گھومنے پر اتوار کے روز چوالیس افراد کے خلاف مقدمات درج سب سے زیادہ کا روائی سٹی ڈیویجن میں کی گئی سٹی ڈیویجن میں بغیر ماسک تین تیس مقدمات درج کیے گئے اقبال ٹاؤن، سیوہ لائنز اور موڈل ٹاؤن ڈیویجن میں تین تین مقدمات درج کیے گئے کینڈ ڈیویجن میں بغیر ماسک دو مقدمات درج کیے گئے مجموعی طور پر کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر تراسی مقدمات درج کیے گئے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر حکومتی گائیڈ لائنز پر منعاً عمل درامت کروایا جائے گا بغیر ماسک اور سماجی فاصلوں کو یقینی نہ بنانے والوں کے خلاف کار روائی کی جائے گی حکومتی وقات کار کی خلاف ورزی پر بھی سکت کار روائی کی جائے گی شہری اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ماسک استعمال کو یقینی بنائیں اقبال ٹون ڈیویجن میں لاہور پولیس کی جانب سے کرونا وبا اور پتنگ بازی کے حوالے سے اگاہی مہم کرونا وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے عوام میں مفت ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے گئے شہریوں کی پتنگ بازی کی ڈوڑ سے حفاظت کے لیے سیفٹی وائٹز بھی تقسیم کی گئے لہاری گیٹ پولیس لاہور کی کار روائی بدنامے زمانہ منشیات فروش عرفان عرف بنگالی گرفتار ملزم سے ایک کلو دو سو دس گرام چرس برامت ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ساجد کیانی کی طرف سے ملزم کی گرفتاری پر پولیس تین کو شاباش لہاری گیٹ پولیس لاہور کی بڑی کار روائی ناجاز اس لحر اکنے اور شراب نوشی کے مقدمات میں ملوث دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک قدر پسٹل تیس پور بماں گولیاں اور دیسی شراب کی بوتل برامت ایس اچو لہاری گیٹ شیخ عمران انوار نے ٹیم کے ہمرا ملزمان کو گرفتار کیا باگبان پورا پولیس لاہور کی کار روائی پتنگ فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے تین سو ساٹھ تیار پتنگیں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہمارے اپسائے www.psea.tv موسیقی